جنید بھائی ایک بات کر کے پھر میں اللہ تعالیٰ جلال جلال ہوں کہ اس نظام کے طرف آتا ہوں کہت کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تُو نے درختوں پہ چھتوں پہ اپنا گھر بنانا ہے اس نے رب کائنات کی بات مانی آمہ کہتے ہیں اس نے دو کام کی ایک اللہ تعالیٰ کی بات مان کر اپنے چھتے اوپر بنائیں نیچے نہیں بنائیں اور دوسرا جب پھولوں سے رس چوسا اور وہاں آئے رس لے کر اپنے چھتوں تک تو سارا رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑت سبحان اللہ دو کام اس نے خوبصورت کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لعاب میں اس کے پانی میں شفا رکھ دی اللہ اکبر اگر بندہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکمات مانے اس کی تابع فرمانی کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑے تو پھر جب وہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ تعالیٰ اس کے پانی میں بھی شفا رکھ دی اللہ اکبر یہ بات ہے مالک کی بات ماننے پر اور اللہ تعالیٰ جلالہ نے جو سارا یہ سسٹم بنایا ہے اس میں جو ریسرچر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اگر اس کو قریب سے دیکھا جائے شہد کی مکی کو وہ بالکل خودبین کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس کی باریک باریک آنکھیں بنائی اور نگاہ اس کی اتنی تیز ہے کہ دور راستے کا تعیون بھی کرتی ہے راستے کو یاد بھی رکھتی ہے اور جن راستوں سے یہ گزر کے جاتی ہے وہ ان کو بھولتے نہیں ہیں اللہ اور پھر یہ مختلف پھلوں پر بیٹھ کے ان کا رس چوس کے اپنے اندر سٹور کر کے جب واپس اپنی چھتے میں آتی ہے تو جو چھتے بنانے والی مکھیاں موجود ہیں انہوں نے نہ تو مسلس قسم کی گھر بنائے ہوتے مسدس قسم کی گھر بنائے ہوتے جس کے چھے کنارے ہیں اور کوئی بھی حصہ دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا ان کا سائز ایک جیسا ہوتا ہے پھر وہاں کے چیز سٹور کی جاتی ہے اس کو ہم اگر پڑھنا چاہے نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دودھ کا ڈبا بزار سے ملتا ہے اس کے اندر کتنی قسم کے انہوں نے چیزیں لگائی ہوتی ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے جبکہ رب کائنات جلالہ جلالہ نے ایسی شیئے ان کو دی ہے کھلی ہے سامنے سے اس کے بعد بھی ہر سٹور والی شیئے اس کے اندر محفوظ ہے یہ رب کائنات جلالہ جلالہ کا ایک بہت بڑا نظام ہے شیئے خراب نہیں ہوتا جب تک وہ چھتے میں ہے یہ کیا بات ہے یہ ہمارے رب جلالہ کی قدرت